اگر آپ سموسا کھانا پسند کرتے ہیں لیکن سموسا فولڈنگ آپ کو بورنگ لگتی ہے یا ٹائم ٹیکن لگتی ہے تو کیوں نہ آج آپ سموسا بنائیں وہ بھی میرے سٹائل میں اس کے لئے ہم نے لیا ہے ایک کپ آٹا یعنی کہ پلین فلاور اور اس میں میں نے زیرہ اور اجوائن کو اس طرح سے ہتیلی پر مسل کر ڈال دیا ہے اس طرح سے ڈالنے سے زیرہ اور اجوائن کے اچھی سے خوشبو اروما آٹے میں آ جائے گا ڈو میں آ جائے گا ہاف ہاف ٹی سپون میں نے زیرہ اور اجوائن دونوں کو لے کے اسی طرح سے ہتیلی پر رگڑ کر اپنے ڈو میں ایڈ کر دیا ہے بہت ہی مزیدار یہ سموسے بننے والے ہیں یہاں میں نے ون ٹیبل سپون گھی لیا ہے جس کو میں نے میلٹ کر لیا ہے اس کے بعد اچھے طریقے سے مکسپسر کو ایڈ کر دیں اور ہاں سالٹ ڈالنا بلکل نہیں بھولیے گا اب پانی کی مدد سے اس کے ڈو بناتے جائیں نہ ڈو زیادہ ہارڈ ہو اور نہ ہی زیادہ پتنی ہو میڈیم سائز کے اس کے ڈو بنا دیں اچھے طریقے سے میٹ کر کے اور اس کے اوپر ہلکہ سے گھی کا ہاتھ لگا کر اس کو کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں بہت ہی کرسپی بہت ہی مزے دار یہ سمو سے بنیں گے آپ کو نہ فولڈنگ کرنے کی جھنجٹ نہ اس کی کسی طرح کی لیئر لینے کی ضرورت ہے کچھ چیز کی ضرورت نہیں یہاں اب ہم اس کی ہم فلنگ بنا لیتے ہیں جس کے لیے میں نے آئل لیا ہے آئل کے اندر میں نے انینڈ ڈالی ہے چوپ کیوی اور اجوائن ڈالی ہے یہ میں نے ایک بڑی سائز کا پوٹیٹو لے کے پوائل کر کے میش کر لیا ہے اب اس میں مطر ڈال دیں سالٹ ایٹ کر دیں حلدی پوڈر کرشٹ کورینڈر دھنیا دیا ہے میں نے زیرے کو میں نے بھون کر کرشٹ کر لیا ہے اور وہ ایٹ کیا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ ایٹ کر کے اس کو پورے فلنگ کو آپ میش کر لیں اور چولہ بن کر کے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں تھنڈا ہونے کے بعد اس کی بولز بنا لیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو اس ڈو کا کیا کرنا ہے ڈو کو ٹو ہاف میں ڈیوائیڈ کر کے اس کو بیل کے پتلی سے روٹی سی بنا لیں یہ میں نے دو ہاف میں ڈیوائیڈ کر لیا اب اس کو اب اچھے طریقے سے اس کو بیل لیں خیال رکھیں کہ روٹی اچھے طریقے سے ایون لس سائز بھی بلیوی ہو یہ میں نے جو بیٹر فلنگ بنائی تھی اس کو میں نے بالز بنا لیے چھوٹی چھوٹی اور اس طرح سے اس کو فاصلے کے ساتھ روٹی پر رکھ دیں اب ایک ٹیبل سپون ہم نے میدہ لیا ہے اور پانی ملا کے اس کا بیٹر بنا لیے اب خالی جگہوں پہ بیٹر کو اچھے طریقے سے لگا دیں دوسری روٹی بھی بلیوی جو ہے یہ دیکھیں اس کو اتنا بیل کے آپ اتنا سائز کر لیں اور اس روٹی کو پہلی والی روٹی کے اوپر اس طرح سے رکھ دیں بیچ بیچ میں سے دباتے جائیں کناروں سے سب سے آخر میں دبائیے گا تاکہ بیچ میں ائر ٹرپ نہ ہو جائے کوئی بھی کٹر لیلیں کسی بھی بوتل کا ڈھکن لیلیں جو کہ ان بولز کے سائز سے تھوڑا بڑا ہو اور باری باری ان کو کٹ کر دے جائے اس کے بچاوہ جو آٹا تھا اس کا میں نے کیا کیا ہے اس کے لیے آپ کو میری نیکس ویڈیو دیکھنی پڑے گی اس میں میں بتاؤں گی کہ جو آٹا اس میں بچا تھا میں نے اس کا کیا کیا ہے اب کنارے دباتی جائیں اور اس کو پیک کر دیں ان بولز کو اس ڈو کے اس لیے اندر اب آئل گرم کر لیں اور فرائی کر دی جائیں اپنے سمو سے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت اور کتنے اچھے سمو سے یہ بن گئے ہیں اس کے لیے کوئی فولڈنگ کی ہم کو ضرورت نہیں پڑی ہے کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آسانی کے ساتھ یہ مزیدار کرنچی اور ٹیسٹری سمو سے ریڈی ہیں اس کو کیچپ اور چٹنی کے ساتھ سرف کریں ہوم میٹ سمو سے آپ کے ریڈی ہیں اس کو افتار میں ضرور بنائیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں میں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی ملتی ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تل دن اللہ حافظ